سٹیٹ سینٹریل میں آپ کا سواگت میں ہوں رویندر سنگ اس وقت جس لوکیشن میں میں کھڑا ہوں یہاں پر کافی بڑے بڑے سرکاری بنگلو فلیٹ ہیں اور یہاں پر جو پورا ودائک رہ چکے ہیں پورا منتری رہ چکے ہیں ریٹائر جو عدکاری ہیں وہ ابھی تک ان بنگلو پہ ان فلیٹ پہ کابیس ہیں حالانکہ ہائی کورٹ نے صاف صاف نردیش دیئے ہیں کہ ان بنگلو کو جلد سے جلد کھالی کرایا جائے ایک اور آرڈر نکلا ہے ویروار کو جس میں مکہ سچک سے صاف صاف طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ پورا ودائک پورا منتری اور جو آفیسر سینٹ ریٹائر ہو چکے ہیں نوکر شاہ ان سب سے ان سرکاری آوازوں کو جلد سے جلد مکت کرایا جائے ہائی کورٹ نے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ان بنگلو پر ان فلیٹ پر اب ان کا کوئی عدکار نہیں ہے اب یہ سمجھنا ہوگا کہ بار بار اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ہم کہاں تک ریسپونسیبل ہیں ہم کیا ذمہ دار شہری ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ یہ وہ طبقہ ہے جو قانون بناتا ہے جو کسی بھی سٹیٹ اور یوٹی کو رن کرتا ہے اس میں ایڈمیسٹریشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں پولٹیشن بھی ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹس بھی رہتے ہیں اور یہی سیگمنٹ ہے جو مل کر ایک ایسا ماحول تیار کرتا ہے ایک ایسا سیگمنٹ تیار کرتا ہے ایک ایسا تال میل بٹھاتا ہے جن کے کام کے دوارہ کوئی بھی سٹیٹ اور یوٹی رن کرتی ہے لیکن انہی لوگوں کے دوارہ جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں یہ بدقسمت ہے یہ بدقسمت ہے یہ لوگ فلیٹس بینگلو کیوں نہیں کھالی کر رہے ہیں ہائی کورٹ نے سخت ندیش دیئے ہیں مکت سچیپ کو اور یہ بھی کہا ہے کہ جن کا رنٹ باقی ہے جن کا کرایا باقی ہے ان سے وہ سختی سے وصول بھی کیا جائے اور جل سے جل ان سرکاری آوازوں کو مکت کرایا جائے کیونکہ جو چیز عدکاری طور پر صحیح نہ ہو اس کو پھر کہتے ہیں قبضہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جب ہم کسی بھی راج نیتہ سے کسی بھی پورے ودائق سے جب کچھ سوال کرتے ہیں ٹول پلازا کو لے کر یا پھر پروپٹی ٹیکس کو لے کر یا جمعوں کی ڈیویلمنٹ کو لے کر ان کے پاس کافی ترک رہتے ہیں جناب کو یہ کرن بتا دینا کہ ماننے ہائی کورٹ لگاتار آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان بنگلوں کو ان فلیٹ کو کھالی کرو آپ نہیں کر رہے ہیں تو کیا آپ لوگ ذمہ دار ہو کیا آپ اس قانون ویوستہ کو جو اس سرکل میں آتا ہے اس کریٹریہ میں آتا ہے جب تک آپ ودائق ہو جب تک آپ منتری ہو جب تک آپ بیوروکرائٹ ہو تو بات سمجھ آتی ہے اب آپ ہو ہی نہیں اور جس وقت یہاں میں کھڑا ہوں میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی زمانے میں ڈیپٹی چیز منسٹر کا آواز ہوا کرتا تھا اس سے پہلے کانگریس کے منسٹر ہے کانگریس کے ودائق رہے رمن بھلا کا آواز ہوا کرتا تھا اس کے بعد کویندر گپتا صاحب جو بارچیندہ پارٹی سے آتے ہیں وہ ڈیپٹی چیز منسٹر بنے ان کو یہ آواز دے دیا گیا لیکن آج بھی وہ یہاں رہ رہے ہیں حالانکہ ابھی وہ کسی پت پہ نہیں ہے وہ صرف ایک پارٹی کے کارے کرتا ہے یا لیڈر ہے یا نیتا ہے اور ایک کویندر گپتا کی بات نہیں ہے ایسے اور کئی نام ہیں ایسے اور کئی نام ہیں جو کانگریس سے بھی آتے ہیں بارچیندہ پارٹی سے آتے ہیں سب ہی پارٹیوں سے ریجنل پارٹی بھی اس میں آتی ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی جن لوگوں نے اپنے بنگلے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو آواز تھے انہی کے پاس ہیں نہیں کھالی کر رہے ہیں لیکن اب ہائی کورٹ نے سخت نردیش دیا ہے مکھے سشیبز کو نردیش دیا ہے کہ جلد سے جلد اپائے چاہے آپ کو کوئی بھی کرنا پڑے جلد سے جلد ان آوازوں کو مخت کرایا جائے مجھے لگتا ہے یہ بڑا بدقسمت ہے کیونکہ اس کلاس کو اس سیگمنٹ کو اتنے بڑے ریسپونسیبل جو ایک پد ہیں وہاں پر رہ چکے لوگوں کو اس طرح سے نردیش دیے جائے یہ باتیں آپ کو خود سمجھنی چاہیے اور سخت نردیش کیا ہوتے ہیں میں بتا دوں آپ کو اب آپ کو دکے مار کر باہر نکالنا ہے سخت نردیش میری جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے یہی ہوں گے پھر آپ کو کافی بار بول دیا گیا ہے جناب خالی کرو خالی کرو خالی کرو آپ کسی پد پہ ہو نہیں آپ عادکاری طور پر اس کے نہیں آپ یہاں رہ سکتے ہو لیکن آپ نہیں کر رہے ہو تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے سخت نردیش دی ہیں اپائے چاہے کوئی بھی کرنا پڑے ان بنگلو کو ان فلیٹس کو کھالی کرائے جائے بڑی آسان بادشاہ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب ان کو دکے مار کر بہا نکالو پتہ نہیں جب میں کسی سے بات کروں گا مجھے یاد ہے ایک انٹریو میں میں نے پوچھا بھی تھا اور اس نیتا نے مجھ سے کہا تھا کہ جناب یہ لائن ایڈٹ کر دینا اس سوال کو نکال دینا بہا شاید وہ بھی اسی گورنمنٹ بنگلو میں تھے اس طرح کے تو حالات ہیں اگر اس طرح کی مانسکتہ جو ہے وہ ہمارے پولٹیشنز میں ہیں ہمارے بیوریوکرائٹس میں ہیں ہمارے ایڈمیسٹیشن میں کے لوگ جو کبھی ایڈمیسٹیشن میں تھے ان میں ہے یہ تو بڑی بڑی کریمی کلاس ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ قانون بناتے ہیں اسمبلی میں بیٹھ کر اور جب آپ اس طرح کی چیزیں کروگے تو شنکہ ہوگی تو اس لیے ہائی کورٹ کے سخت نردیش کو آسان باشا میں کیا کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جب مجھے شبیم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دس ٹیٹ سینٹینل کے لیے